نمچکار دوستو سواگتے آپ کے اپنے یوٹیوب چیل میں تو آج اپنے اس فیڈیو میں بات کرنے والے ہیں مددی پردیش ہائی کورٹ کی بھرتی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مددی پردیش ہائی کورٹ کی بھرتی میں ویشیس پرکار کی جو آپ کے پد نکلتے ہیں جیسے سٹینو گرافر، سٹینو ڈائپسٹ، آپ کے سائی گریڈ تین، کورٹ، مینیز وارسٹاف ایسے تمام پرکار کے آپ کے جو پد نکلتے ہیں اس کی ویکنسی کے نوٹیفکیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کب تک آ سکتا ہے تمام ایسے ویدیارتی ہے جو کافی سمیسے کافی سالوں سے نوٹیفکیشن کا انتظار کر رہے ہیں لگ بگ آپ کی جو ویکنسی ہوئے وہ لگ بگ دوزار اکیس بار اس میں آپ کی ویکنسی نکلی تھی اور ابھی آپ کا دوزار چہویس کا میڈ آ چکا ہے ابھی تک آپ کا نوٹیفکیشن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے بات کریں پدوں کے رکت ہونے کی تو سب سے زیادہ جو رکت پد ہے وہ آپ کے مدبردیش ہائی کوٹ میں ہی ہوتے ہیں اور کوٹ والے سیکشن میں ہی آپ کے سب سے زیادہ رکت پد ہوتے ہیں تو آج اپن جو نوٹیفکیشن سے سمبندیت بات کرنے والے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں اپن کوٹ کی کہ سب سے بھیلے بات کرتے ہیں کہ ابھی جو لاسٹ ایکزام ہوئی تھی اس میں جتنے بھی بچے لگے تھے اس میں سے آپ لگ بگ مان کے چلے تو ٹوئنٹیفائی پرسنٹ جوب اپنی کئی دوسری جگہ سویچ کر چکے ہیں تو بہت سارے بچے جو ٹوئنٹیفائی پرسنٹ تھے وہ اچھے بھی والے پد بھی آپ کے خالی ہو چکے ہیں اور ایسے جو تمام ویدیارتی جو ادر جو بٹواری میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں گروپ فور میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں سب انجینئر میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں ایسے بہت سارے پد ہیں جس میں کم سے کم آپ مان کے چلے تو پچیس سے تیس یا چالیس پرسنٹ آپ کے جو پد جو بچے تھے انہیں سویچ کر لیا ہے دوسری پریکشہ پاس کر کے دوسرے بھی بھاگ میں تو یہ پد بھی آپ کے خالی ہو چکے ہیں اور جو پچھلے جو پد تھے جو بیک لک کے پد ہیں وہ بھی اچھے خاصے پد اس بار خالی رہے چکے تھے کیونکہ بچے کوالی فنگ نہیں کر بائے تھے تو ایسے کر کے آپ کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نوٹیفیکیشن نشینت رہی ہے آپ کا اسی سال آپ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا لگ بگ مان کے چلے تو ستمبر اکٹوبر میں ہی دیکھنے کو آپ کو ملے گا لازٹ آپ کا جب وہا تھا وہ بھی لگ بگ اسی ٹائم میں آ جا اور ابھی بھی ابھی آپ کے جو پروسیس میں جو چیزیں چل رہی ہیں رکت پدو کی جانکری کو لے کے سمبندیت اور ساری چیزوں کو لے کے جو چل رہی ہے جانکری لے کے تو مان کے چلے تو آپ کا ستمبر اکٹوبر تک ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اپنی تیاری اچھے سے رکھئے آپ اپنا جو پڑھ رہے ہو جو پیپر ہے اس کے لئے آپ اچھا تیار رہی ہے پچھلی بار کبھی آپ کو پتا ہوا کہ تا ہائی جو ہے کٹ آف گیا تھا تو اس حساب سے آپ کو پڑھ کر چلنا ہے اور جو دوسری اگزام ہو رہی ہے اس کے بیعاف میں وہ آپ دوسری اگزام کی تیاری بھی کر کے چلیں ایک اگزام کے بھرو سے نہیں رہے آپ کے جو بھی اس ریلیٹڈ آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہو ان سبجیکٹس ریلیٹڈ آپ سیلیبس اٹھا کے دیکھئے وہ بھی اگزام آپ دیجئے تاکہ ایسا ایک اگزام کے بھرو سے نا بیٹھیں دوسری اگزام میں بھی آپ کو دوگے ساری چیزیں آپ کا ایکسپیرینس ہوگا اور چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی اور بہت ساری اگزام میں آپ کے جو کوشنز ہوتے وہ questions بھی آپ کو repeat دیکھنے کو ملتے ہیں تاکہ آپ کو کئی نہ کئی آپ کو benefit ہوگا تو یہی آپ کو بتانا تھا کہ مدیبردیش ہائی کوٹ کا جو notification وہ جلد آ جائے گا آپ اپنی تیاری کو برقرار رکھئے اسی سال آپ کو notification بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گا تو یہی آپ کو بتانا تھا hopes آپ کو چیئے سمجھ میں آگئے گئے چیئے سمجھ میں آگئے تو بڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دی اپنے دوستوں میں زیادہ آدھا شیئر کر دیجئے چلیں نئے ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لجائے ہند وندے ماتلا